السلام علیکم guys and welcome to my YouTube channel electrical technology electrical technology एक ऐसा channel है जो आपके लिए regular basis पर electrical engineering से related informative videos को लेके आता रहेगा इस channel से जुड़े रचे के लिए इस channel को आप subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें और इस वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ترننگ افیکٹ اگر آپ کسی بھی کوئل کو کسی بھی کوئل کو کسی بھی پرمنٹ میگنیٹ کی مگنیٹک فیلڈ کے اندر اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ کوئل روٹیٹ کرنا شروع کر دے گی اس کے اندر ایک ترننگ افیکٹ پیدا ہو جائے گا ترننگ افیکٹ ہم نے دیکھنا ہے کسی بھی کرنٹ کیریئنگ کوئل کے اندر جب اس کو کسی بھی مگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھ دیا جاتا ہے یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کالیکٹریکل ٹیکنالوجی کو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ہم کسی بھی کنڈکٹر کو کسی بھی مگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک فورس لگتی ہے وہ کلینئر فورس ہوتی ہے وہ اس کو یا رائٹ سائیڈ پر لگے گی یا اس کو لیفٹ سائیڈ پر لگے گی اب اس میں کیا آرہا تھا کہ دیکھیں یہ مگنیٹک فیلڈ کا اس کا یہتنا سا ایریا تھا یہ اگر میں اس کو کچھ 3D میں اگر بتاؤں گا تو تو یہ اتنا اس کا ایریا تھا اس ایریا کے اندر یہ جو مگنیٹک فیلڈ کا ایریا ہے نا اس کے اندر صرف یہ پورشن آرہا تھا یہ صرف ایک کنڈکٹر تھا ایک لینئر سائیڈ کنڈکٹر تھا سیدھا سیدھا تو اس کنڈکٹر کے اندر یہ ایک سنگل سائیڈ تھی سنگل سائیڈ تھی اس کو پر ایک فورس لگا رہی تھی جو ہمارے پاس رائٹ سائیڈ کی طرف تھی تو اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ پورے کوئل کو یہ پورا کوئل ہے اس کو ہم اٹھا کے اس پورے میگنیٹ کو اس پوری کوئل کو اس کے دو سائیڈز جو ہوں گے ابھی یہ بیٹری کے ساتھ اگر یہ دو سائیڈز کو میں اس کے مگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھ دیتا ہوں مگنیٹک فیلڈ کا ایک ایریا ہوتا ہے اس کے اندر میں پوری کوئل کی دونوں سائیڈ دینوں سائیڈز کو میں اس کے اندر اگر رکھ دیتا ہوں پوری کوئل کو اٹھا کے تو اس کے ایسے کیا ہوگا کہ صرف لینئر فورس نہیں لگے گی پھر یہ روٹیٹ ہونا شروع ہو جائے اس میں ایک اس میں ایک ترننگ افیکٹ پیدا ہو جائے گا وہ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے پیدا ہوگا اس کے اندر ایک ترننگ افیکٹ یہ ہمارے پاس ایک مگنیٹ ہے اس کے مگنیٹ کے اندر ہم نے ایک کوئل کو رکھ دیا یہ پرمنیٹ مگنیٹ ہے اس کی اپنی ایک مگنیٹک فیلڈ ہے جس کو ہم نے بی سے ریپریزنٹ کیا ہوگا ہے وہ نور سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور وہ ساؤت کی طرف جا کے وہ انڈ ہو رہی ہے اس سے مگنیٹک فیلڈ کے اندر ہم نے ایک کوئل کو رکھ دیا ہے اور اس کوئل کے اگر ہم دیکھیں تو پوری کی پوری کوئل کی جو تینوں سائٹز ہیں وہ اس مگنیٹک فیلڈ کے اندر موجود ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے اس کوئل کو ایک بیٹری کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دیا ہے بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس کنزر سے کرنٹ فلو کر کے جائے گا کرنٹ کی جو ڈیریکشن ہے وہ ہمارے پاس پوزیٹیف سے سٹارٹ ہوگا اگر ہم دیکھیں تو کرنٹ کی ڈیریکشن یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ اس طرف ڈیریکشن ہے اس کی اور اگر دوسری سائٹ کو اگر ہم دیکھیں تو جو کرنٹ کی جو ڈیریکشن بنی رہی ہے دوسری سائٹ پر وہ ہمارے پاس کچھ نیچے کی طرف ہمیں کوئی فلو ہوتا نظر آ رہا ہے تو ہم لوگوں کو کیا تھا کہ ہم لوگ کے پاس دو سائٹز جہاں پر آ گئی ہیں جسی کے سامنے پیچھے اگر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ وہاں پر کیا تھا یہ ہمارے پاس ایک ہی سائٹز ہی تو فورس اس طرف لگ رہی تھی کرنٹ ہمارے پاس اس طرح فلو کر رہا تھا ہمارے پاس دو سائٹز ہیں دو سائٹز پر دونوں سائٹز پر ہمارے پاس فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول لگے گا جو پر ہم فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول جو تھا ہمارا وہ جو ہم لگائیں گے تو اس کے نتجہ میں کیا ہوگا کہ ہمیں یہ پتا چلے گا جو فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس فورس کی ڈریکشن ہے وہ جو اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ جو فورس کی جو ڈریکشن ہوگی وہ ہمارے پاس نیچے کی طرف لگے گی اور اس کے دوسری جو سائٹ ہے یہ والی جو ہمارے پاس جو سائٹ ہے اس پر کیا ہوگا جو فورس کی جو ڈریکشن ہمیں مل رہی ہے مگنیٹک فورس کی ڈریکشن وہ ہمارے پاس اوپر کی سائٹ پہ ہوگی اب یہ کیا ہے یہ اپوزیٹ فورسز ہیں ایک اپوزیٹ بطبکہ ان کی جو مگنیٹوڈہ فورسز کا وہ سہم ہے لیکن ڈریکشن جو ہے وہ چینج ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس جو دو فورسز ہوتی ہیں جو کہ جن کی ڈریکشن اپوزیٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ ہمارے پاس ایک کپل فارم کر دیتے ہیں کپل فورس تو ٹرننگ افیکٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز پر جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں سٹیرنگ ویل کو اگر ہم اس کی اگزیمپل لیں سٹیرنگ ویل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سٹیرنگ ویل ہے پیورٹ پوائنٹ ہے یہاں پر ہم فورس اگر لگائیں نیچے کی طرف لگاتے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے ہم فورس لگاتے ہیں اوپر کی طرف تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس ایک روٹیشن کریئٹ ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے پاس یہ موف کرنا شروع کر دیتا ہے بلکل اسی طریقے سے فورس اوپر کی طرف لگ رہی ہے یہ نیچے کی طرف یہاں پر فورس لگ رہی ہے تو اپوزٹ فورسز ہیں اور میگنیٹوڈ سیم ہیں ان کا دمیان پیوٹ پوائنٹ بھی ان کا پاس موجود ہے تو جگہ کرے گا یہ روٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ اس مگنیٹک فیلڈ کے اندر جو ہے یہ پوری جو کوئل ہے جو ہماری روٹیٹ کرنا شروع کر دے گی بسیکلی یہ ہی ہمارے پاس جو تھا ترننگ افیکٹ ہوتا ہے اور یہ اے سی موٹرز کے اندر ڈی سی موٹرز کے اندر یہ ہی سارا کنسیپٹ یوز ہوتا ہے یہ اس کی بلکل بیسکس ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگلی باری پھر اسے آپ نے ہمارے الیکٹیکل ٹیکنولوجی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ